آپ سبھی لوگوں کا ہماری شماس گیڈنگ میں بہت بہت شاگت ہے دیکھیں بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ گمہاریاں ہیوزکس ہم لے کے آتے ہیں پیارے پیارے فلاوری پلانٹ نرسی سے پائے کر کے اور ان کو ہم لگاتے ہیں تو کچھ دنوں وہ خراب ہو جاتے ہیں یا ہم گرو بیکس میں لگاتے ہیں تو وہ ہمارے چلتے نہیں ہیں تو دیکھیں کچھ ہنسی ہم سے خود گلتیاں ہو جاتی ہیں سبھی سے ہوتا آتی ہیں اور میں آج جو طریقہ بتاؤں گی ہیوزکس کا میں خوبصورت یہ پلانٹ میں نے ساٹھ روپے میں اپنے بہار نرسی سے خریدا ہے اور بہت ہی کیوٹ بہت ہی پیارا فلاورنگ پلانٹ ہے ہیوزکس ہمیشہ پرمننٹ فلاورنگ پلانٹ ہے ہمیشہ فلاورنگ دیتا رہتا ہے کچھ ہائیویر بیرائٹی کے آتے ہیں کچھ دیسی بیرائٹی تو یہ دیسی بیرائٹی ہے اور بہت ہی خوبصورت فلاورنگ ہے دیکھیں خول کے اوپر فول نکلا ہوا ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو ہم اس کو آج ہم گرو بیکس میں یوز کریں گے اور گرو بیکس جو میں نے لیا ہے میرے پاس وہ تین سال سے میں گرو بیکس یوز کر رہی ہوں بہت ہی اچھا نکلا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کو لینا ہے تو میں اس کا ڈسکرپسن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے بائی کر سکتے ہیں گرو بیکس بیسٹ ہوتے ہیں دیکھیں ہم یہ فلاورنگ پلانٹ دیکھیں کٹنگ سے تھوڑ لگایا جاتا ہے زیادہ تھا ہی بسکس سارے جتنے ہیں ہی بسکس کٹنگ کی تھوڑ دیکھیں کٹنگ کی تھوڑ یہ میں نے سامنے سے نرسری پالا نکلتا اس سے لے لیتی ہوں دیکھیں کبھی کبھی بہت پیارے مل جاتے ہیں پلانٹ اچھی گروت بھی ہے اور یہ پرمننٹ سمجھ لیچے ہیں اس ٹائم آپ ہی بسکس فلاورنگ پلانٹ کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور کٹنگ پلانٹ کی کر بھی سکتے ہیں کہ بہت ہی اچھا فلاورنگ پلانٹ اگر آپ کو دینا ہے تو اس ٹائم آپ کی کٹنگ اچھی کر دیجئے میں آپ کو دکھاؤں گی ضرور تو چلیے گرو بیکس کا دیکھیں کہ بارس کا موشا ماریا بارس بہت زیادہ ہو رہی ہے کانپور میں کافی دنوں سے بارس لگا تھا اور ہی مٹی سوپ نہیں پا رہی ہے تو میں نے اس گرو بیکس میں دیکھیں کہ کافی مضبوت رہتا ہے بہت ہی اچھا میرے 3 years کا ہو گیا ہے اور اس میں پوائنٹ پوائنٹ پر بنی ہوئے تھے کئی میں چھوٹ جاتے ہیں کسی میں ہوتے ہیں ہر طریقے کے لئے آپ کو گرو بیکس مل جاتے ہیں تو گرو بیکس سے یہ ہوتا ہے کہ ویڈ زیادہ نہیں ہوتا ہے آپ جب چاہیں use کریں جب چاہیں fold کر کے ایک طائب میں رکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہوتا اور جو گرو بیکس کی مضبوتیاں بہت ہی اچھی ہیں اور جلدی خراب نہیں ہوتا جس یہ ہے کہ ایک دو جگہ شفٹ کرنے میں آپ آسانیس اٹھائیے اور زیادہ کھیچی ہے نیچے نہیں تو اس لئے ہمارا پلانٹ ہمیشہ survive کرتا رہتا اور easily کم پانی میں use ہوتا رہتا سمجھلی کم پانی اس میں لگتا ہے زیادہ پانی نہیں چاہیے ہوتا ہے تو اسی کئی فائدے بھی ہیں تو ہمارے ہوتا کے پلانٹ کو کافی اچھا فانی ہونا چاہیے اس لئے ہم اس طرح سے گرو بیکس میں اس کو لگا رہے ہیں میں نے پہلے اسے ہی جو میٹی بنائی ہے جو 40% گارڈن میٹی لے لی ہے 30% میں نے کمپوز کھا اور 20% میں نے اس میں لیپ کی جو پتیاں ہوتی ہیں میں ساری ایڈ کر کے اسی میں ڈال دیتی ہوں روڈز اور جڑے ہوتی ہیں سب اس میں ایڈ کر کے رکھ دیتی ہوں میٹی میں اور نیم کھلی راک یہ دو چیزوں بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے اس لئے ہمارے پلانٹ کو فنگس نہیں لگتی ہے اور پلانٹ بہت اچھے سروایف کرتا ہے چلیے میں نے بولی برک سے نکال دیا ہے دیکھئے میں اس کو کوئی بھی چھڑوں گی نہیں کسی طرح کی مٹی نہیں ہٹاؤں گی اس لئے نہیں ہٹانی چاہیے لیکن کو پلانٹ ہمارا سروایف کرتا ہے شوق میں ہوتا ہے آپ اس کی مٹی ہٹا دیتے تو شوق میں ہو جاتا ہے پلانٹ فر نیو سری سے نئی سری سے سٹاپ تیاری کرتا اپنے بڑھنے کے لئے تو ہم کچھ نہیں کریں گے جب پانی ڈالتے ہیں تو ہماری خود ہی مٹی الگ الگ ہو جاتی ہے تو کوشش یہ کیجئے گا اس کو آپ چھڑیے مت بلکل آرام سے سیزلی رکھ لیجئے اور بہت ہی آسانی سے کوئی جیادہ پریشانی نہیں کوئی جیادہ مہنت نہیں لگتی کارڈنگ بہت اچھا کام ہے تو ہم اس میں ساری مٹی کبر کر دیں ہم نے پورا گرو بیکس مٹی سے اس لئے نہیں کبر کیا ہے میں آپ کو بتاؤں گی بھی کہ ہم پورا نہیں بھرتے ہیں کہ اس ٹیم ہمیں اس مہینے ہم نے لگایا ہے کہ ایک مہینے کے بعد صرف ایک مہینے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے جس سے ہمارا حویسکس بہت اچھی سے گروت کریں بہت اچھی سے اس میں فلاورنگ ملے اور جلدی سے بڑھے تو اس کے لئے ہمیں کیمیکل یوز نہیں کرنا سرپ کیا کرنا ہے ہمیں پہلے بات مٹی ہم نے پوراں ڈال دی اس میں ہم پانی ڈال دیں گے آپ کو ضرورت ہو مجھو جانی ضرورت لگی کہ مٹی بہت زیادہ کیلئی ہے تھوڑا سا پانی میں ایڈ کر دوں گی اس کے بعد جو میں نے سپیس دیکھ رہا ہے کافی خالی چھوڑ رکھا ہے اس میں میں خات ڈالوں گی وہ بھی ایک مہینے کے بعد جیسے کی میں آج تیاری کر رہی ہوں آج میں نے پچیس ساریک ہے میں نے آج کیا آج اس کے ایک مہینے بعد پچیس اکٹوبر کو میں اس میں خات دے دوں گی آنگے پیچھے ہو جاتا کوئی پرابلم نہیں ہے تو جو خات ہم دیتے ہیں جس میں ہم نیم کھلی ایک مٹھی ملاتے ہیں اور اس میں ہم راک ایک مٹھی ملاتے ہیں اور اس میں میں کاؤ ڈنک میں ایڈ کر لیتی ہوں کاؤ ڈنک ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر کے اپنے پورے ایڈیا میں اس میں فائلا دیتی ہو تین مٹھی دو مٹھی ہم ایک کے ونٹر آنے والے تو اس میں خات زیادہ بھی پڑے گی کوئی دکت نہیں ہوتی کہ بہت زیادہ اچھے سے چاہیے ہوتی ان کو خات اچھی کالیوں کے لیے اچھی فلاورنگ کے لیے اچھی خات ہونا ضروری ہے کیمیکل سے بچیے گا اور آپ اس کے بعد پندرہ دن بعد بیس دن بعد جیسے کی بنانا کا جو چھلکے ہوتے ہیں اس کا ہم لپکٹ بناتے ہیں وہ ایڈ کلی سے بھی ایک اگلاد دیتے رہیے تو دیکھیں بہت ہی اچھی گروت ملنے والی ہے جس سے آپ کا کبھی پلانٹ خراب نہیں ہوگا اور ہر پن بیس دن میں پچیز دن میں یا ایک مہینے میں آپ اس کی گڑائی ضرور کرتے رہے جتنی اچھی گڑائی ہمارے پلانٹ کی ہوتی ہے اتنی اچھی روٹس اچھے نکلتے ہیں جس سے پلانٹ بہت ایزلی سروائیو کرتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمارا پلانٹ اتنی اچھے سروائیو کرتا ہے کہ ہمیشہ پلانٹ گارڈن میں بنا رہے گا وہ بہت ہی پیاری فلاورنگ کرتا رہے ایبری گرن پلانٹ سمجھ لیجے ہمیشہ فلاورنگ دینے والا پلانٹ ہے ہمیشہ روک روک کے فلاورنگ کرتا ہے اس کی کٹنگ بھی آپ کو روک روک کے کرنی پڑتی ہے جیسے کی 20 مہینے چل رہا میں نے سارے پلانٹ ہوں کٹنگ کر رکھی کچھ پلانٹوں کی پہلے سے کلیجے اچھی فلاورنگ کے لیے گروہد کے لیے کہ اکٹوبر نومبر بہت پیاری فلاورنگ کرتے ہیں بہت زیادہ گروہد اچھی ہوتا ہے اس کو 5-6 دن شیڈ میں رکھیے گا جیسے کی نیٹ کے نیچے رکھ لیجے گا کسی پلانٹ کے نیچے پھر اس کو اپن سن لائٹ جیسے کی فل سن نیٹ میں سروائیب کرتا دیکھ رہے ہیں اس کو میں نے ایک مہینے پہلے کٹنگ کر دی تھی بہت ہی اچھا سروائیب کر رہا بہت ہی اچھا میرے گروہ بیکس میں لگا ہے بہت سے فلاورنگ کا کہنا تھا کہ گروہ بیکس میں پلانٹ چلتے نہیں دیکھیں میرا ہیبسکس کا پلانٹ میں نے اس کو کٹنگ کر کے لگایا اور گروہ بیکس میں دیکھیں اس کے پوائنٹ بنے ہے کہ اس لئے دھوپ میں نہیں تھا وہ پلانٹ میں دھوپ میں گروہ بیکس لگا تھا اس کو سارے آپ سیمپل بھی لے سکتے وہ بھی لگا سکتے تو دیکھیں حلدی بھی لگی ہے بگل میں گروہ بیکس میں جو پانی زیادہ لیتے ہیں پلانٹ ان کو آپ چیز میں لگا سکتے ہیں گروہ بیکس میں لگا سکتے ہیں جس کو پانی اچھی چاہیے ہوتا ہے تو آپ کو یہ بات کا جس سے آپ کا پلانٹ بہت اچھی فرو آورنگ دینے کے لئے ریڈی رہے تو یہ چھوٹی چھوٹی میں نے باتیں بتا دیں اگر آپ کے پلانٹ میں کسی طرح کی پرابلم اور ہو رہی ہے تو آپ اس پلانٹ میں نیم خلی کا سپری کریں جیسے کیڑے نہیں لگیں گے بہت اچھا لپکیٹ فرٹلائزر بنتی ہے جو ہمارے پلانٹوں کے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے تو یہ سب میں نے آپ کو چھوٹی چھوٹی جانکاری دے دی اگر اس کے قوڑنگ اور کوئی جانکاری آپ چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو پہ لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل بٹن دوانے جرور یہاں دیکھے گا جسے میری آنے والی ویڈیو آپ سک کے پہنچ سکے تھینک فور وچنگ مائی ویڈیو بہت 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 دھنیواد